چلے اگلی خبر کیوں روپ کر لیتا ہے جس میں آپ سے بھی کو بتا دوں کہ کشمیر کے اندر لگاتار ٹارگٹ کلنگ کے معاملے سامنے ہا رہے ہیں اور اس کو لے کر کے آج کوئی بڑا فیصلہ سامنے ہاتا وہ نظر آ سکتا ہے کیونکہ اب اس کی باگڈور خود گرہ مندری امیٹ شانہ اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے اور اب انمان لگائے جا رہا ہے کہ اس کے خلاف میں سکھ سے سکھ آدھیج جاری کے جائیں گے اور آدھیج جاری کرنے کے بعد میں ایکشن بھی لیا جائے گا حال فلال اس کو لے کر کے ابھی کیا کچھ اپ ڈیٹ سے سامنے آ رہی ہے کیا کشمیر کا ماحول بناوا ہے ستہ دکھاتے ہیں ہمارے اس ریپورٹ میں کشمیری پنڈیتوں اور گیرستانی لوگوں پر کشمیر میں ہو رہے حملے کو لے کر کے آج کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے ٹارگٹ کلنگ سے بگٹ رہے حالات کو سنبھالنے کے لیے گرہ مندری امیٹ شاہ نے اب خود موڑچا سنبھال لیا ہے آتنگ کے امیلوں اور گھاٹی کی سرکشہ کو لے کر کے امیٹ شاہ نے بڑی بیٹھک بڑھائی ڈلی میں آج ہونے والی بیٹھک میں جمہو کشمیر کی اپراجے پال منود سنہا گرہ منطرہ لے کے ورشت ادھکاری اور کیندر شاشت پردیش کے ادھکاری شامل بھی ہوں گے جمہو کشمیر کے حالات کو لے کر کے پچھلے پندرہ دنوں کے اندر یہ دوسری بیٹھک ہو رہی ہے اور بیٹھک میں گھاٹی میں ہو رہے آم لوگوں کی حدکہ سے لے کر کے جون کے آخری میں شروع ہونے والی امیلناتھ یاترہ کی سرکشہ ویوستہ پر چرچہ ہوگی پچھلی بیٹھک کے دوران گرہ مندری امیٹ شاہ نے آتنگ واد روڈی ابھیان پر وشیش جور دیا تھا آتنگ کیونی پچھلے 22 دنوں میں آٹھ ٹارگیٹ کلنگ کو انجام دے کر کے آ سکتا ہے